دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویو میل کے بارے میں اگر آپ بھی ہوسٹنگر سے ہوسٹنگ پرچیج کی ہوئے ہیں اور اگر آپ میل بنائی ہوئے ہیں اور اس کا پاسورڈ بھول چکے ہیں پھورگٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے ریسیٹ کیسے کرنا ہے پاسورڈ اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں شٹارٹ شٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہی بولنا چاہوں گا ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں تاکہ ایسے سی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے دوستو اپنے میل آئیڈی کے پاسورٹ فورگیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ہوسٹنگر میں لاؤگ ان ہونا پڑے گا جیسے کہ سیمپلی اپنا گوگل کروم اوپن کریں گے اور یہاں پہ سیمپلی ہوسٹنگر لکھ کر سرچ کریں گے ہوسٹنگر لکھ کر سرچ کرنے کے بعد ہوسٹنگر لوجین ہو سکتے ہیں پہ چل آہال کرنا ہے چار بھی آپ میل کریٹ کیے ہوں گے سب کچھ آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں منج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے تین بیو سائیڈ ہم نے کنٹ کر رکھا ہے اور یہاں پہ آپ کو سلیٹ کرنا ہے اس ڈومین نیم کا جس ڈومین نیم سے آپ نے اپنا میل ایڈی بنائے ہوئے ہیں تو چلیے میں یہاں سے منج پہ کلک کر دیتا ہوں کیونکہ میں جو اپنا میل ایڈی بنائے ہوئے ہیں وہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں thetechnovi.com ہے ڈومین نیم اور اس کے آگے ہم نے ہیلپ لگا دیا ہے ہیلپ ایڈیٹ thetechnovi.com جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سمپلی یہاں پہ آ جاتے ہیں اور جیسے یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے ڈومین نیم ہے thetechnovi.com اس کے سامنے مینج کا اپسن ملا سمپلی میں یہاں پہ مینج پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی آپ یہاں پہ مینج پہ کلک کریں گے آپ آ جائیں گے اس پیج پہ اور آپ کو کچھ اس طرح کا دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ اب اس ڈومین نیم سے آپ جتنا بھی ایمیل ایڈی کریٹ کیے ہوں گے میل ایڈے سارے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا جیسے کی میں اس ڈومین نیم سے تین میل ایڈی کریٹ کیے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے اب اسے کر دیتے ہیں کلوج کلوج کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے اس میل ایڈی کا پاسورڈ میں بھول چکا ہوں help ایڈیٹ the technobi dot com اس کا پاسورڈ میں فورگیٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے سامنے آپ کو ملے گا 3 ڈاٹ سمپلی آپ کو 3 ڈاٹ پہ کلک کر دینا ہے 3 ڈاٹ پہ کلک کریں گے فرشٹ میں ہی آپ کو ملے گا چینج پاسورڈ سمپلی آپ کو یہاں چینج پاسورڈ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ چینج پاسورڈ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو enter new پاسورڈ مانگے گا یہاں پہ اپنا نیا پاسورڈ جو بھی آپ اپنے میل ایڈی کے پاسورڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ فیل کر دیں گے چلیے میں یہاں پہ اپنا پاسورڈ فیل کر دیتا ہوں جو بھی میں رکھنا چاہتا ہوں تو چلیے میں اس کو جلدی سے فیل کر دیتا ہوں اور فیل کرنے کے بعد سمپلی یہاں پہ آپ کو update اپسن پہ کلک کر دینا ہے دھیان رہے آپ کا پاسورڈ ایسی ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6 اپسن دیا گیا ہے 6 کے 6 یہاں پہ green مطلب ہمارا پاسورڈ اسٹرونگ ہے اور اگر آپ اپنے mail id پاسورڈ اسٹرونگ رکھتے ہیں تو آپ کے لئے ہی فائدہ ہونے والا ہے اگر یہاں پہ کچھ مشٹیک ہوگا تو آپ دیکھ پائیں گے جیسے میں نے یہاں سے ہٹا دیا ہے تو نیچے آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے جیسے green mark تھا یہ ہٹ چکا ہے اور یہ ضرورت ہے ہمیں feel کرنے کا کیونکہ جب تک green mark نہیں آتا ہے تب تک ہمارا password اسٹرونگ نہیں ہے اگر میں یہاں پہ انک لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ پائیں گے green mark لگ چکا ہے مطلب password اسٹرونگ ہو چکا ہے چلی اپنا password feel کرنے کے بعد simply آپ کو یہاں پہ update option پہ کلک کر دینا ہے update پہ کلک کریں گے اور یہ آپ password update ہو جائے جیسے کہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ پہ رہے ہیں password updated successfully آپ کا password update ہو چکا ہے اب چلی میں یہاں پہ login ہو کر دیکھتا ہوں میرا password تھا reset ہوا یا ابھی نہیں ہوا جیسے کہ میں یہاں پہ password fill کر دیتا ہوں جو ہم نے وہاں پہ set کیا تھا اور اس کے بعد login کر دیکھتے ہیں تو جیسے کہ میں یہاں password fill کر چکا ہوں login پہ click بھی کر چکا ہوں تھوڑا wait کر لیتے ہیں آپ کو بھی پتا چل جائے کہ ہمارا password reset ہوا یا پھر نہیں ہوا تو آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے کہ ہمارا mail ID login ہو چکا ہے مطلب ہمارا password reset ہو چکا ہے ایسے کر کے آپ بھی اپنے mail ID password reset forget کر سکتے ہیں اگر آپ password بھول جاتے ہیں تو یا پھر کسی کو پتا بھی چل جاتا ہے اور اگر آپ چاہیں change کرنا تو ایسے کر کر سکتے ہیں چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو password change کرنے میں کوئی سمجھ سمجھ ہے تو کومنٹ میں بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کے لئے ہیلفول ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولی تا کہ ایسے ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے